ہائی ویورز ایس می زبتہ خان ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال چل ہے تواتا اسی ٹھیک تھاک کرسمس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے تھینکس گیونگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ اس ویکنڈ پہ بہت زیادہ سٹورز پہ رش ہے ٹرکی دھڑا دھڑ بک رہی ہے میش پوٹیٹوز دھڑا دھڑ بک رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ دیکھیں آج بھی ہم کاسکوں میں آیا ہوئے تھے تو اتنا زیادہ رش تھا اتنی اتنی بڑی لمبی لائنیں جو تھی نا ویٹنگ پہ تھی لوگوں نے گروسریز کیوئی تھی کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے یورپ اور میرے خیال میں امریکہ میں جو ہے نا یہ بہت زورشور سے منایا جاتا ہے یہ دن جو ہے اس دن پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا اہمیت ہے مطلب کیوں مناتے ہیں کہیں دا مقصد میرا ہے آج میں müھے خریدنے لگیوںں انار تو یہ اینیس ڈالرہ کے چار ڈالرہ سستے مارے میں ہے آج میں مجھوسی انار ٹھیکیں شکیاں یہ یہ جی خرین بیری اور خرین بیری xen cop despair لگی رہی ہیں لگی رہی ہیں ڈو 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 ڈول بیز 3 nd ڈال ڈی ڈل ڈالرہ لے لکھر یہ دیکھیں کتنی فینسی بنای یہاں انہوں نے اور یہ ہے وائن ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے نپولین برینڈی اوکس ڈراغن وابی وی ڈراغن یہ دیکھیں 165 تھی یہ سپیشل دیکھیں انہوں نے کیسی اس کی لک دی ہوئی ہے میں نے کہا چلے آپ کو دکھاؤں کوئی غلط مطلب نہیں لیجئے گا اس کا یہ صرف جو انہوں نے چیزیں یہاں پہ لگائی ہوئی ہے وہ میں صرف آپ کو دکھاتی ہوں ہم لوگوں نے بھی گروسری کر لی تھی اس طفعہ اتنی زیادہ گروسری نہیں تھی لیکن پھر بھی کافی چیزیں ہو گئی تھی نہ کرتے کرتے بھی جب آپ آئے ہونا تو آپ کو جو چیز نظر آیا نا کہ ہاں یہ سیل پہ سستی لگی ہو تو دل چاہتا ہے کہ ہر چیزیں انسان اٹھا لے تو خیر گروسری ہم نے کر لی تھی اور میں نے کرنی تھی ترکی پریپیر یہاں کے لوگ جو ہیں موسٹلی جو ہیں وہ مطلب ایک دن پہلے جو اس کو فریزر سے نکال کے کر لیتے ہیں تھا کر لیتے ہیں تھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کی برف جو ہے نا جس طرح ہم گوشت باہر نکالے تو اسے کہتے ہیں کہ گوشت تھنڈا ہو جائے حالانکہ پریچو تھنڈا ہی ہندہ ہے کہ اس کی برف پگل جائے اور پھر بعد میں اس کو پکاتے ہیں تو میں نے جو تھی ایک دن پہلے جو ترکی نکال کے رکھ دی وی تھی جس کا پارٹ میں نے آج آپ کو دکھایا ہے اور اس کو نکالیں کہ ایک پورے آپ یہ کہہ لیں کہ پورے چوبیس گھنٹے کے بعد جو تھا نا یہ سیکنڈ پارٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کر رہی تھی تو میں جب ترکی بناتی ہوں نا تو میرے کو تین چار دن انہوں پرپیر کرنچی لاک جانتے ہیں دماغ میں سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس کو جتنی اچھے طریقے سے میں صاف کر لوں اور اس کو میرینیٹ کر دوں نا تو اتنی ہی یہ اچھی بنتی ہے یقین مانے میری جو مدرین لا تھی خدا انہیں جنت نصیب کرے انہوں نے جب میں پہلے سال یہاں پہ آئی تو انہوں نے ترکی میرے سامنے بنائی میں انہوں نے پرپیر کرتے دیکھا کافی اچھی بنی تھی بڑے سب نے جو آئے ہوئے تھے ہمارے ریسیدان انہوں نے بڑے چسکی لے کہای لیکن اس کی ایک خاص ذائقات ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں یہ ترکی بلکل آپ کو چکن جیسی لگے گی اس کی بناوٹ اس کا جسم بلکل چکن جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وہ جو کہتے ہیں پوٹاک لیجی سب پوچھ جو نا وہ سیم ویسا ہی ہے تو اس کے اندر انہوں نے چھپا کے رکھو تھا یہ میں نے بڑے اچھے طریقے اس کو اندر سے نکال کے پھر جو تھا میں نے پانی میں جو نمک ڈال لیا اور اس کے اندر جو نا میں سرکہ سفید سرکہ جو نا وہ ڈالوں گی اور اس کو بھی گھو دوں گی آپ کے پاس بڑا برطن ہے آپ اسے بڑے برطن میں بھی گو سکتے ہیں پاکستان میں پتہ نہیں ٹرکی ملتی ہے یعنی میں نے بھی یہاں پہ آکے ہی تھانکس گیونگ کا سنا تھا تو یہ تھانکس گیونگ کے لیے جو ہے میں ٹرکی کو تیار کر رہی ہوں ابھی تھانکس گیونگ دو تین دن ہے لیکن میں نے جنگیاں نا میں نے پہلے ہی تیار کیا انہوں نے آن تو آن لگ پہ نہیں چنگی طرح یعنی بن بات بودг ہوں دے ہیں اب بی بی شاور چھو 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 جب سا رکھا میں نے مجھ یہ تھا کہ بڑے اچھے طریقے سے آن چمل ساف سوف کر لو نے سا رain مہین کو پانی اور نمک میں ج็و تھا میں اس کو ایک سائٹ سے بھگے رہے دینا So Extreme چھوٹے پارٹ بنائے ہوئے تھے تو میں نے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ واش کیا اور واش کرنے کے بعد جو تھا نا میں نے اسے بیکنگ ٹرے میں رکھ دیا ہوا تھا اس ٹائم پہ جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو کل والے اپیسوڈ میں دکھاؤں گی شرات ہو رہی تھی تو مجھے سارا کچھ کرنا تھا اور پھر میں اکیلی کیمروان سارا کچھ تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے یہ ہوتا ہے کہ سارا جو ہے نا میں نے سنکھ وغیرہ جو ہے نا بیسن وغیرہ سارا اچھے طریقے سے ساف کرنا ہوتا ہے چینٹے وغیرہ یہاں چہاں کے بھی کیونکہ یہ روٹر کی ہوتی ہے کوئی بھی اگر چکن وغیرہ کوئی بھی اگر آپ دھوتے ہیں کوئی بھی ساف کرتے ہیں کسی قسم کا بھی میٹ جو آپ ساف کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا بعد میں اپنے کچن کو سینٹائز ضرور کریں جو میں نے بھی کیا تھا کچن سینٹائز کیا اور آپ ہی کین مانیں میں نے اس کے بعد جو تھا نا مجھے تسلی نہیں تھی ہو رہی لیکن میں نے چیزیں دکھانی تھی آپ کو کہ میں نے ایمازون سے کون کون سے چیزیں لے کے آئیں تو پھر میں کہا پہلے میں نے اپنا ولاگ جو پورا کاری لوں اور پھر جو جا کے میں شاور لوں گی اور اس کے بعد جو سکون سے بیٹھ کے جو وہ چائے پیوں گی تو میں نے یہ کچھ چیزیں جو تھی وہ ایمازون سے منگوائی ہوئی ہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ سے شیئر کرتی میرے پاس لپسٹک جو ہے نا موسٹلی ریڈ کلر کی ہیں تسی بھی جدو میں لگاندھی ہوں مانگی تسی بھی کہنے اس مائی کو پتہ نہیں اور اس لال رنگ دیا نے لپسٹک کا انہیں کدھی کل ریپسٹک دار آنگری بدلے اور واقعی میرے پاس موسٹلی جو کلر ہے نا وہ سب ہی ریڈ ہیں اورنج ریڈ پنک ریڈ مطلب پرپل ریڈ ہر اس میں مطلب مکس جو شیڈ نا وہ ریڈ ضرور آتا ہے تو میں نا بیٹھی ایمازون پر دیکھ رہی تھی تو یہ سستی بھی تھی یہ کوئی برینڈیٹ پتہ نہیں ہوئیں گی لیکن میں کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں اگر یہ اچھی ہوں گی میں ان کا ریویو پڑ رہی تھی تو کافی اچھا تھا کہ نہیں یہ میٹ ہے اور سٹیبل ہے کہ مطلب یہ کہلیں کہ کھانے پینے سے نا اترتی نہیں ہے تو اس میں تھیں یا آپ یہ کہلیں دس ڈالر کا تھا اور ٹیکس وگرہ ڈال کے بارہ ڈالر کا تو اس میں نو لپسٹکس جو تھی نا میرے خیال نو ہی تھی ہاں نو لپسٹکس جو تھی نا وہ آگئی تھی لپ گلوز کی طرح یہ تھی لیکن میٹ تھی تو اس میں کافی سارے رنگ تھے اور یہ باری باری میں آپ کو رنگ دکھاؤں گی تو آپ نے مجھے بتانے کہ آپ کو جو ہے نا سب سے اچھا رنگ کون سا لگا تو میں نے اپنی ایک فرینڈ سے بھی شیئر کی تھی تو اس نے میں نا جو پاکستان میں نا میرے خیال میں یہ والا کلر تھا پیچ پنک تھا وہ والا کلر میں ڈھونڈ رہی تھی میں نے بڑے لوگوں کو پوچھا نا یہاں پہ میں نے بڑے سٹورز پہ بھی ٹرائے کیا پتہ نہیں کیا بات ہے وہ مجھے کلر جو میری نظر سے غزرہ ہوا تھا نا جو میں پاکستان میں یوز کرتی تھی وہ مجھے نہیں مل رہا تھا یہاں پہ تو میں نے کہا چلو یہ سستہ بھی ہے تو میں اسے ٹرائے کرتی ہوں تو میں نے سارے جو کلر تھے نا باری باری لگایا تھے اس میں بھی ریڈ تھا اور یہ کہہ لیں کہ وہ نا کافی گاڑے والا ریڈ جو تھا نا وہ تھا اس میں لیکن یہ سارے میٹ کلر تھے تو میں نے اس کو کافی دیر لگا بھی رہنے دیا تھا اور اس میں آٹھ رنگ جو تھے وہ یہ کلر فل تھے اور ایک جو تھا نا وہ شائنر تھا آپ یہ کہہ لیں گیا گلوس مطلب یہ لاسٹ پہ جو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا کوئی کلر نہیں ہے یہ وایٹی ہے یہ میرے خلال گلوس اوپر لگانے کے لیے گلوس گلوس جو بھی ہے تو یہ والا تھا لیکن سارے ہی کلر جو تھے نا وہ مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے میں ان کا ہون میں باری باری جو نا اس کو ٹرائے کروں گی جو دکھتے جایا گا باری باری نا اس کو ٹرائے کیا کروں گی اور آپ نے پھر مجھے بتایا کرنا ہے کہ کون سا کلر جو ہے نا بلکہ ابھی آپ نے یہ میرے ہاتھ پر لگے دیکھے تو آپ مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو جو ہے نا کون سا کلر اچھا لگا ہے تو یہ رکھ نے ایک اور ماسک جو تھا نا وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پہلے بھی ویڈیو میں کے رکھ جانا وہ اپنا اپنے ماسک جو ہے نا یہاں سے گھر سے لے کے جانے والے کو پریفر کرتے ہیں کہ ایک دیکھو میں کیا ہے ائے بری بندی دایا ہی داستما کہا لے رکھ پھر چرمس آہنے نے پہلے ہی انہوں نے وہاں کے آگیا تو سااری لے میں پھر نا کوئی آرڈ کرنی ہے پچھلے سال انہیں ساروں کو ایگل کی ہودیز لے کر دی خود اپنے لیے ایگل کی ہودی نہیں مرے خلال ٹی شیئٹ لے خود کے لیے نا اور اس دفع ان کا کپ ٹوٹ گیا انہ در نیانے آنے توڑ دیتا ہے ابھی نے توڑا مجھے یہ تھا کہ میں اس دفعہ کوئی کلر چینج کر کے جو اپنا لوں آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ پہلے میں وائٹی کلر تھا وہ بلکل پلین تھا وائٹ میں آئیکیا سے لے کے آئی تھی لیکن اس دفعہ جو تھا میرا ارادہ تھا کہ میں کوئی چینج کر کے کلر لوں تو میرے بندے نے نا میں نے اہی ایمازون تو کہندہ چھا چل بے تو جو او نی نا لینا تو اے والا میں ترلی نا آرڈر کرتے تھا میں کہا لو جی چاہاں میں آئے پینی تو پسند ہون میں کپ پجڑا نا تسی بینو لے کے دیکھا چل جتنی دیر تنے استعمال کرنا ہے پھر جب تجھے کوئی نظر آئے گا تجھے جو پسند آئے گا سٹور میں پھرتی رہتی ہے تو جب تجھے کوئی پسند آئے گا تو تو لے لی تو جی میں جو تھی نا یقین معنی سارے دن کے بعد ہم لوگ کئی دفعہ آپ لوگ سوچتے ہوئیں گے کہ ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں لیکن ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جوتی ہیں جب ہم اپنی لائف شیئر کرنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ میڈیا یوز کریں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کیمرا سیٹ کرو اس کو اس لکیشن پر لاؤ اس کو اس طرح دکھانا ہے یہ ساری چیزیں پھر بچوں کے ساتھ مرے لیے بہت زیادہ ہی مشکل ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مصروف کی ہے میں یہاں پہ بہت زیادہ ٹینس رہتی تھی لیکن جب سے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا اور آپ لوگوں سے میں باتیں کرتی ہوں نا تو میں کافی ٹینشن فری ہو جاتی ہوں تو ساتھ بنائیے گا ساتھ بنے رہیے گا میری چائے شام کی تیار ہو گئی تھی میں اس دوران جو تھی نا وہ شاور لے کے آگے تھی اور اپنی چائے کو جو میں انجوئے کرنے لگی ہوں اس کے ساتھ ہی دیں مجھے اجازت کل ملوں گی آپ سے نئے ویلوگ میں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ